عید کی خوشیاں سوگ میں تبدیل ہو گئیں فیصل آباد کی بٹالہ کالونی میں گھر میں آگ لگ گئی چھ سالہ دوہ فاطمہ اور نو سالہ تلہ جھلت کا جا بہاگ جبکہ سات افراد زخمی ہو گئے ریسکیو کے مطابق آگ لیپ ٹاپ پھٹنے کی وجہ سے لگی جبکہ پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ اے سی کمپریسر کا پھٹنا تھا وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا اظہار افسوس زخمی افراد کو طبی سہولیات فراہم کرنے کا حکم دیا ہے عظیم شہزاد کی رپورٹ دیکھتے ہیں حیصل آباد میں عید پر سانحہ لیپ ٹاپ پھٹ گیا گھر اجڑ گیا محلہ شریف پورا کے ایک گھر میں لیپ ٹاپ پھٹنے سے کمرے اور گھر میں آگ لگ گئی نو افراد زخمی ہو گئے جنہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اہلکاروں نے علائیڈ اسپتال منتقل کیا جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چھ سال کی دعا فاطمہ اور اس کا نو سالہ بھائی تلہا چل بسے دیگر زخمی اسپتال میں زیرہ حلاج ہے جسم پچاس فیصد سے زائد جھلس چکے ہیں ریسکیو سرائے کے مطابق آگ چارجنگ پر لگے لیپ ٹاپ کی بیٹری پھٹنے سے لگی علاقہ مکینوں کے مطابق اے سی کا کمپریسر پھٹنے سے آگ لگی دوسری طرح پنجاب مریم نماز میں فیصلہ باد میں پیش آنے والے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا انہوں نے اسپتال انتظامیاں کو زخمیوں کو علاج کی بہتین سہولیات فرام کرنے کی ہدایت دی ہے